اردو پر دوسر کوئی ایسا ہے جسے پشتو نہیں آتی کیونکہ میں کبھی کبھی پشتو نہیں کچھ کرتا جاؤں گا ساتھ میں اگر کوئی ایسا ہے تو بتا دے تو ہم پشتو سمجھتے ہیں سب سے پہلے تو آپ سب کا شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں دعوت دی بائیو یہاں دکھنے کا اپنا مقصد یہ تھا کہ یہ میں بھی ایک خواہش ہوتی ہے اور مجھے اس بات کا ایکسپیرینس 2004-05 میں ہوا جب میں خیبر ٹیو میں کام کرتا تھا تو بعض اوقات میرے سامنے کوئی ایسا گیسٹ آ جاتا تھا جس کا پاسٹ بھی مجھے معلوم نہیں ہوتا تھا اور جس کا کرن پوزیشن بھی مجھے معلوم نہیں ہوتی تو اس کے فیوچر کے بھی بارے میں مجھے پتا نہیں ہوتا تھا تو جب میں اسے انٹرویو کرتا تھا تو میں اس سے کیا ایکسپیکٹ کر مجھے پتا نہیں ہوتا تھا تو اس لئے اب جہاں میں جاتا ہوں تو میں لوگوں کو پہلے بتا رہتا ہوں کہ آپ مجھ سے یہ چیزیں ایکسپیکٹ کرنے میں نے یہ کام کیے ہیں اگر اس کے بیچ میں آپ کچھ پوچھیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا اگر اس سے ہٹ گے آپ مجھ سے کچھ پوچھیں گے تو میں آپ کو نہیں بتاؤں گا اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ میں نے ٹرنٹ میں بھی کام کیا ہے میں نے ٹیو میں بھی کام کیا ہے ریڈیو میں بھی کام کیا ہے آپ ان تینوں کے بارے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں منٹی میڈیا جنرلسٹ رہا ہوں تو اس وجہ سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کے اپنے لئے ابھی کچھ اندازیں ہوں گے کوئی سوچتا ہے کہ میں کوئی پرنٹ میڈیا میں جاؤں گا دوسرا کہتا ہے میں ٹیل میں جاؤں گا کوئی کہتا ہے میں ریڈیو میں کام کروں گا تو اس کے لئے ہر کسی کا سوال اس کے مطابق ہوتا ہے آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے بارے میں پوچھیں تو جیسے میں آپ کو بتایا کہ اب میں فری لانس جنرلسٹ ہوں جو میں نے اپنا کام کیا ہے یہ تمام میں کوشش کر دوں کہ میں کہیں پہ اسے کمپائل کر کے رکھوں تاکہ اگر سٹوڈنٹ سے دیکھنا چاہے تو وہ سٹوریز بھی وہاں پہ موجود ہوتی ہیں تو آپ کو کم از کم اگر یہاں پہ جو میں بات کروں گا کوئی کہ آپ کو سٹوری دیکھنے ہوگی وہ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ سٹوری میں نے کی تو میں نے کیا سوچا اور میں نے کیا فیل کیا جب میں نے یہ سٹوری کی اور میں نے کیا اپنی رسپانسیبیلیٹی سبھی جب میں نے یہ سٹوری کی اور میں نے کس انڈرسٹینڈنگ کے لیول کے ساتھ وہ سٹوری کی سٹوری کرنا صرف نہیں ہوتا تھا ایک جنرلسٹ تین بنیادی کام کرتا ہے اپنی سوسائیٹی کے لیے اور آپ سب کو وہ پتا ہے میں آپ سے نہیں پوچھوں گا کیونکہ بعض میں کنفیوز ہو جاتے ہیں حالانکہ سب کو پتا ہوتا ہے کہ ہم کیا کام کرتے ہیں لیکن ایک جنرلسٹ سب سے پہلا کام کرتا ہے to inform the people وہ لوگوں کو اطلاع دیتا ہے کہ وہ جی آہ یوکرین پہ روس نے اٹیک کر دیا ہے یہ یہاں تک information تھی یہاں تک information تھی اور آپ کو سن کے بڑی حیرت ہوگی کہ یہ آپ سے سب سے پہلے کسی بھی صحافی سے پہلے شاید آپ کے علاقے میں کسی بھی شخص کے پاس موبائل فون ہو اس خبر کی بات نہیں کر رہا کسی بھی خبر کی بات کر رہا ہوں وہ کوئی بھی اسے بیٹھ کے وہاں پہ ریپورٹ کر لیتا ہے وہ اسے as it is جیسے چلے گئے اسے ریپورٹ کر دیتا ہے جس کے پاس آج کل موبائل ہے وہ آپ کے مقابلے میں اس وقت جنرلسٹ ہے وہ بھی لوگوں کو inform کر رہا ہے میں آپ کو فرق بتانی کی ایک کوشش کر رہا ہوں یہاں پہ ہر وہ شخص جس کے پاس موبائل ہے جس کے پاس وہ فون کا بات کر سکتا ہے اس کے پاس سوشل میڈیا ہے کوئی بھی چیز ہے وہ یہاں تک تو جنرلسٹ ہے اور وہ آپ کے مقابلے میں کافی بہتر جنرلسٹ ہے کیونکہ وہ آپ جب تک وہاں پہنچتے پہنچتے ہیں تو وہ بہت سب کچھ آپ کو بتا چکا ہوتا ہے لوگوں نے اپنے فیس بک پہ ایسے ایسے ویڈیوز لگائے ہوئے ہوتے ہیں کہ جب آپ اسے اپنے نیوز روم میں بیٹھ کے دیکھتے ہیں آپ تو کہتے ہیں یہ تو بہت بڑی بریکلی نیوز ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ صحافت میں بہت زیادہ ایک وہ ڈیکلائن آیا ہے نا اس میں سٹینڈرڈ میں کیونکہ صحافیوں کو کچھ تو میرے خیال میں کام کرنے کے موقع میں ہی ملتے کچھ یہاں پہ ہمارے ہاں حالات ایسے ہیں کہ وہ کھل کے کام نہیں کر سکتے اور اسی بات کو لوگوں نے اپنے لیے ان جسٹیفیکیشن بنا کے اس کام کو مزید کم کر دیا ہے جو وہ کر سکتے تھے اب زیادہ تر لوگ جو ہیں تو آپ کی اینورسٹی کی کسی خبر کے لیے آپ کی اینورسٹی کے پیاروں کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ کب اس کے بارے میں کچھ خبر جاری کرے گا تو وہ اسے ریپورٹ کریں گے تو آپ کی اینورسٹی جو ہے وہ کیم افلیج ہے اس وقت وہ باہر کوئی جنرلسٹ آ کے اس کے سٹینڈر کے بارے میں یہاں پہ جو لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں کوئی خبر خود ریپورٹ نہیں کر رہا میں ایک مثال کے طور پر اینورسٹی بتا رہا ہوں ہر جگہ کی یہ بات ہے وہاں پہ بیٹا ہوا ایک شخص جو کہ ان کا پیڑ ہے وہ جو خبر باہر بیجے گا تو وہ خبر چلے گی ورنہ نہیں چلے گی یہ اس پیدے کام کے بارے میں نے آپ سے بات کی یہاں تک تو آپ کا کام چل جاتا ہے سوسائٹی کا کام چل رہا ہے ایکسیڈنٹ کی خبر بھی مل رہی ہے کئی پورٹیکل خبر بھی ہو رہی ہے تو لوگ اپنے موبائل سے آج کل تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے اپنا اپنا ایک بندہ رکھا ہے جو کہ اسے لائف کر دیتا ہے وہ اسے کوئی بھی دیکھ لیتا ہے تو انفارمیشن کی حق تک جو بات ہے اس کی ضرورت تو لوگوں کی پوری ہو رہی ہیں بلکہ انفارمیشن کافی حد سے بڑھ کے بھی مل رہی ہیں اب آپ کہہ رہے ہیں کہ حد سے بڑھ کے بھی کیا ہوتی ہیں جب صحافی کسی کو انفارمیشن دیتا ہے تو وہ کسی دائرے کے اندر دیکھ کے دیتا ہے اسے اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ مجھ پہ میرے کیا کیا رسپانسیبیلٹیز ہیں اس سوسائٹی کی وجہ سے میرے کیا رسپانسیبیلٹیز ہیں قانون میں میں کہا کہا جواب دے ہوں میں نے کون سی خبر ریپورٹ کرنی ہے کس انداز میں کرنی ہے یہاں پھر فرق شروع ہو جاتا ہے صحافی کا اور عام انسان کا اسے اس بات کا پتہ ہے کہ میں نے بلڈ نہیں دکھانا عام آدمی کو اس بات کا پتہ نہیں ہوتا وہ ویڈیو بنا رہا ہے بس وہ بلڈ بھی دکھا رہا ہے سب کچھ دکھا رہا ہے ایک بندے وہ اس طرح مارا جا رہا ہے کہ وہ مر جائے گا بلکہ وہ مر جاتا ہے لوگ اسے ایسے جیز دکھا دیتے ہیں صحافی اسے ایسے نہیں دکھا سکتا صحافی کی اپنی ذمہ داریاں ہیں وہ سب سے پہلے جو ہے وہ آپ نے وہ پڑھے پڑھے گئے سارے چیزیں وہ آپ کو فہیم صاحب اور سر کے آپ کو پڑھاتے ہیں ڈیسنسی وغیرہ وہ سب کچھ آپ نے اپنی خود ہی جا کے انشور کرنی ہوتی ہیں آپ صحافی ہیں اس بندے میں جس کے پاس موبائل ہیں اور آپ کے پاس نہیں ہیں اس میں آپ نے اور اس میں یہ فرق ہے میں اس وارنٹ پیس کی طرف آؤں گا لیکن پہلے میں یہاں پہ ایک دو باتیں کرنا چاہتا ہوں جو میری وائل شکے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں اور کیونکہ آپ میں مستقبل کے جنرلسٹ بنیں گے تو جتنے اچھے جنرلسٹ بنیں گے تو سوسائٹی کو اچھی جنرلزم ملے گی اچھی جنرلزم ملے گی تو سوسائٹی جو ہے وہ ایک ڈسپلن کے اندر رہے گی اچھ کل جو ہے وہ ہم کافی تقسیم ہیں انفارمیشن بھی کسی کی مرضی کی دیتے ہیں اب کسی کے مقصد کے لیے دیتے ہیں اور انفارمیشن روکتے بھی ہیں کسی کی مرضی کے لیے روکتے ہیں اور کسی کی مقصد کے لیے روکتے ہیں اور اس میں ہمارے اپنے مقاصد ہوتے ہیں ہمارا ایک لائف سٹائل ہوتا ہے جنرلزم کا جس کو منٹین رکھنے کے لیے میرے پاس وہ وسائل میرے ادارے سے پورے نہیں ہوتے تو میں کئی اور سے بھی جا کے ہاتھ ملا لیتا ہوں تو اس لیے میں بہت ساری چیزوں پر کمپرومائز کرتا ہوں جس کی وجہ سے میں اس سوسائیٹی کا جو مجھ پہ حق ہے میں اس کو جا کے کہیں اس کو دبا دیتا ہوں اور اپنے لیے اس کو استعمال کرتا ہوں تو یہ جو to inform the people ہے یہ آپ کا کام یہ آپ بھی کرتے ہیں اور اس سوسائیٹی بھی کرتی ہیں لیکن جو دوسرا سٹیپ ہے to educate the people وہ سوسائیٹی میں بندے ہوئے وہ جو موبائل جنگ کے پاس ہے وہ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ وہ بندہ صرف اس ایونڈ کو as it is report کر رہا ہوتا ہے جبکہ ایک صحافی اسے report کرتا ہے تو اسے یہ یاد رہتا ہے کہ یہ جو کام ہوا ہے یہ کیوں ہوا ہے اس کے پاس background information ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو اس حوالے سے equipped رکھتا ہے وہ اس اپنے لیے information حاصل کرتا ہے کتابیں پڑھتا ہے article پڑھتا ہے کل کوئی event ہو رہا ہے پاکستان میں OIC کی conference ہو رہی ہے تو جب سب لوگ اسے ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں اور سب کو پتے کہ یہ OIC کی conference ہے تو صحافی اگر حقیقی معنی میں صحافی ہوگا تو وہ رات کو بیٹھ کے OIC کی پرانی conferences کو دیکھے گا کہ اس OIC نے پرانی conferences میں کیا کیا فیصلے ایسے کیے تھے کہ جن کا یہاں جائزہ لیا جائے گا اس کا کوئی حل یہاں پہ نکلے گا ہے نہیں نکلے گا تو جب وہ بات کرے گا تو وہ OIC کی اس conference کی بات کرے گا پرانی conferences کے context میں بات کرے گا کہ آپ اس سے کتنی توقع رکھیں یہ کون لوگ ہیں کیا یہ تمام حقیقی مسلمان ممالک کے نمائندے ہیں یا ہم سے پھر ان سے یہ expect کریں کہ یہ کشمیر اور فلسطین ہی کے لیے بات کریں گے یا ان کے ان ممالک کے ساتھ بھی رابطے ہیں اور ان کے ساتھ تعلق ہے جو کہ ان ممالک کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں تو پھر اب ایک realistic approach آپ کی بن جاتی ہے آپ سوچتے ہیں کہ نہیں یاد میں سے تو بہت سارے لوگوں کے فلسطین تو ان کا مسئلہ ہے بطور مسلمان لیکن ان کے تو اسرائیل کے ساتھ بھی تعلقات ہیں کشمیر تو ان کا مسئلہ ہے لیکن ان کے تو ایڈیا کے ساتھ بھی تعلقات ہیں تو پھر آپ OIC سے expect کرتے ہوئے آپ اپنے پاس سوچتے ہیں کہ یاد میں اس سے کیا expect کروں تو پھر آپ جا کے اس کے مطابق جب اپنے تفسرہ کرتے ہیں to educate the people تو آپ کے یہاں پہ یہ جو لا شعور ہیں اس میں جو information پڑی ہوتی ہے اس کے مطابق آپ بات کر رہے ہوتے ہیں اب سب پوری دنیا یہ کہتی ہے کہ روس نے یوکرین پہ حملہ کر کے بہت بڑا ظلم کیا ہمارے صحاف ہی بھی کرتے ہیں لیکن اگر کوئی بندہ اس کے جا کے context میں اسے دیکھے کہ یہ ہوا کیا تھا کہ روس نے یہ حملہ کیا یہاں پہ صحافی کا کام شروع ہوتا ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں یہ روس کے پاس تو کوئی justification تھی حملہ تو پوری چیز ہے لیکن جب آپ اس حملے کے جب بیگراؤن میں جا کے دیکھتے ہیں کہ چالیس سال پہلے روس نے افغانستان پہ حملہ یہ صحافی کو پتہ ہوگا اچھا کہ روس کے ساتھ کیا ہوگا روس کہاں سے چلا اور آج یہاں پہنچا ہے تو یہ کیسے پہنچا ہے تو وہ یکرائن کے بھی اس کو دیکھے گا پاسٹ کو دیکھے گا اور اس سارے قضیے کو سمجھنے کے لیے نیٹو کے بننے کو بھی دیکھے گا اور روس کو بھی دیکھے گا پھر اپنی ایک رائے بنائے گا کہ روس نے 1989 میں 1979 میں جب افغانستان پہ حملہ کیا اور پھر دنیا نے مل کے امریکہ پاکستان اور افغانیوں نے اور سب نے مل کے جب اس کے ساتھ لڑے اور وہ 1988 میں واپس چلا گیا افغانستان سے روس واپس چلا گیا تو پھر اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد پھر یہ صحافی کا کام ہے نا کہ وہ یہ دیکھے کہ اس کے بعد کیا ہوا پھر اس کے بعد نیٹو پہ آپ آئیں گے آپ کو پتا ہوگا کہ یہ نیٹو کیا چیز ہے یہ مسئلہ کیا ہے یہ صحافی کو بتا ہوگا نیٹو ایک الائنس کیوں ہے یہ ہر جگہ پہ سب پہ کیوں اچانک ٹوٹ پڑتا ہے چپن ممالکہ کٹے کیوں چلے جاتے ہیں کسی ملک کے اوپر گر پڑتے ہیں افغانستان میں بھی جاتے ہیں کئی اور بھی جاتے ہیں تو یہ بھی صحافی کا کام ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ نیٹو کیا ہے جب سویترین ٹھوٹا اس کے بعد یہ تمام جتنے بھی یوکرین اور روس اور یہ سب اس سے جب الگ ہوئے تو پھر یہ فیصلہ ہوا کہ ہم نے اب کرنا کیا ہے کہ ہم نے نیٹو کو ایکسپینڈ کرنا ہے اور نیٹو کس طرف سے ایکسپینڈ ہونا تھا اس نے آکے یورپ کی طرف سے مختلف وہ ممالک جو کہ پہلے اس کا حصہ نہیں تھے اس الائنس کا وہ اس میں وہ اس میں شامل ہوتے گئے اور ان کی شمولیت کا نقصان جو ہے وہ روس نے یہ سمجھا کہ یہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے اس وقت یہ میرے دائرہ تنگ کر رہے ہیں پہلے یورپی یونین یہاں تک تھا یہ بھائی کی جو ریاستی تھی یہ نیٹو کا اگر حصہ نہیں تھی تو یہ ساتھ میں اگر ہوتے 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 آگئے یہ سب کو شامل کرتے گئے اور روس کی بارڈر پہ یوکرین کو بھی ساتھ میں شامل کر لیا تو یہاں پہ روس شروع ہونے لگا یوکرین سے روس شروع ہونے لگا تو روس کو یہ خطرہ ہوا کہ میں نے پہلے بھی انہیں بتایا تھا کہ میرے قریب زیادہ نہیں آنا کیونکہ اس کے بعد مجھے یہ معلوم ہے کہ نیکس ٹارگٹ میں ہوں تو روس کو ان کو روکنے کے لیے یوکرین پہ اٹیک کرنا پڑا روس کہتا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ روس کہہ رہا ہے اور یہ اس کی انسیکیورٹی تکیٹس تو یہ صحافی ہی کا کام ہے کہ اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب سب لوگ عام لوگ باتیں کر رہے ہیں یار دیکھو ایک ظلم شروع ہوگی ایک اور جنگ شروع ہوئی ہے نا دنیا میں دیکھو اور روس نے یوکرین پہ حملہ کر دیا صحافیہ سے بات نہیں کرے گا صحافی کے پاس نالج ہوگی انفارمیشن ہوگی اس کی بنیاد پہ وہ لوگوں سے بات کرے گا جب وہ ٹی وی پہ بیٹھے گا وہاں پہ بھی وہ اسی طرح بات کرے گا ریڈیو میں بھی اور لکھے ہوئے میں بھی پتہ چلنا چاہیے کہ یہ اپینین پیز جو ہے یہ کسی عام بندے نے لکھا ہے یا یہ صحافی نے لکھا ہے جب آپ کے یہاں گرمی پڑ رہی ہے اور بیس سال پہلے گرمی نہیں تھی لوگ کہیں کہ بس گرمی ہے بہت زیادہ گرمی ہے صحافی سوچے گا کہ اچھا گرمی ہے میں اس میں کیا کنٹیبیٹ کر سکتا ہوں میں اس میں لوگ کو کیا بتا سکتا ہوں تاکہ اس گرمی کا جہاں تک آ گئی ہے یہ یہ رک جائے اب ہم ملکے کیا کر سکتے ہیں پوری سوسائٹی میں کوئی بھی یہ کام نہیں کر سکتا یہ صحافی کر سکتا ہے کہ وہ اس کے اثرات کے بارے میں لوگوں کو بتائے اس کی وجوہات کے بارے میں لوگوں کو بتائے کہ یا اگر انڈسٹلائزیشن نہیں ہوئی ہوتی اتنے زیادہ یہ کارخانے نہ بنے ہوئے ہوتے یہ انوائرمنٹ تباہ نہ ہوا ہوتا تو یہ کلائمنٹ چینج نہ آچی تو یہ اتنے بڑے بڑے توفان نہ آتے اور امریکہ اور یورپ اور پوری دنیا میں یہ جو اس وقت توفان آ رہے ہیں کہیں پہ بے وقت بہت تیز بارش شروع ہو جاتی اور کہیں پہ بہت بے وقت اچانک جو ہے وہ سیلاب آ جاتے ہیں یہ بہت ساری چیزیں یہ صحافی ہی اس کی انڈسٹلائزیشن کر کے اس کے بارے میں کچھ پڑھ کے لوگوں کو بتائے گا تو آگے جائیں گے تو آپ کو پھر ابھی میں وار پہ آؤں گا یہ صحافی اور عام بندے کا فرق ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ ہمیں ہماری اس میں زنداری بندی میں جو ابھی آپ کو ایک سٹوریز بتاؤں گا یہ تمام اسی کانٹیکسٹ میں ہیں اس وار اور بیس کے جو چکر میں جو میں نے ریپورٹنگ کی ہے وہ اس کے کانٹیکسٹ میں میں آپ کو بتاؤں گا ایک جسرا بھی ہمارا کام ہے جو کہ ہم بہت کم کرتے ہیں تو انٹرٹین دو پیپل کہ ہم دوگوں کو انٹرٹین کریں ہمارے میڈیا کا مزاج ایسا بن گیا ہے ہوتی ہیں وہ ہم اکثر ڈیویلیپمنٹ سٹوریز ہم بہت کم دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے لوگوں کو ہمیشہ پریشانی ہی ہوتی ہے ہمارے بولٹنز دیکھ کے اور چیزیں دیکھ کے تو اس میں ایک کام یہ بھی ہے کہ کچھ صحافی اپنے لیے یہ کام بھی اپنے ذبعے لے لیتے ہیں کہ یار میں اچھی خبریں بھی دونگا نیا پوری دنیا جو ہے وہ بری خبریں دے رہی ہے تو یار میں کام کروں گا میں ڈیویلیپمنٹ سٹوریز دوں گا میں اچھی والی خبریں بھی اس میں دونگا یہ تین ہمارے کرنے کے کام تھے اور جب ہمارے جیسے یہ حالات بنتے ہیں جہاں پہ وار اینڈ ٹیس جنرلزم کی بات شروع ہو جاتی ہیں وار اینڈ ٹیس جنرلزم میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ہم تو پرمنٹ ایک وار زون میں ہیں نا اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جنرلزم وہ سلسل اس کے نرگے میں ہیں پور پاکستان کی نا بھی ہو تو خیبر گفتنبا کی تو ہے تو اس میں جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو کانفریکٹ ہوتا ہے اس میں جو دونوں طرف کے جو گروپ ہوتے ہیں وہ اپنی اپنی مرضی کی انفارمیشن جو ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں وہ اپنے مقصد کے لئے ہوتی ہے وہ اصل خبر نہیں ہوتی اور آپ تو صحافی ہیں نا آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کل سپریم کورڈ کے حوالے سے ایک فیک نیوز چلی تھی کل سپریم کورڈ کی خبر فیک نیوز پورے پاکستان میں چلی ہے تمام ٹی بی چینلز نے چلائی ہے تو اس وقت ایک فینامینا ہے کہ جو انٹرسٹ گروپ ہوتے ہیں ایک گروپ کا یہ انٹرسٹ ہے ایک گروپ کا یہ انٹرسٹ ہے وہ اپنی اپنی انفارمیشن کے لئے انہوں نے ٹیمیں بنائی ہیں وہ اسے لانچ کرتے ہیں کہ آج ہم یہ کمپین لانچ کریں گے وہ جھوٹ کے مبنی ہوتی ہیں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی اور وہ ہمیں دے دی جاتی ہیں آپ کا کیا خیل ہے ہم اسے چلائیں تم کیا کریں سب چلا رہے ہیں تو ہم کیا کریں ہم اس وقت انڈر اٹیک ہیں ہمارے پاس اپنی انفارمیشن دے کے ہم ڈھونڈتے نہیں ہیں ہم لیک برک نہیں کرتے ہیں ہم کی جاتے نہیں ہیں ہم انویسٹگیشن کرتے نہیں ہیں اور جو اس کا فائدہ کیا ہوا ہے کہ جو انٹرسٹ گروپ ہیں تو انہوں نے یہ فائدہ اٹھایا ہے کہ انہوں نے اپنے مقصد کی سٹوریز بنانی شروع کر کے وہ ہمیں دینی شروع کر دی ہیں اور وہ اس طرح سے دیتے ہیں کہ بس یہا رہے تیرے پاس ہے نا بس کسی اور کو نہ بتائیں بسیتری ایکسکلوسیوے تو چلا تمہاری ایکسکلوسیوے میرا بتانا بھی نہیں کہ میں نے تمہیں دی ہیں وہ بھی کہتے ہیں اتنے بڑے آدمی نے دیئے تو ضرور اچھی خبر ہوگی تو میں چلا دے تو بعد میں بے سیسی بیچاری کی ہو جاتی ہیں ایک دوہزار چھے کی بات ہے میں خیبر ٹیر میں کام کرتا تھا تو یہاں پہ ایک فوجی کرنل نے مجھے کال کی ایس پی آر سے تو فوج کا ترجمانے دارہ ہے اس نے مجھے کہا تجھے بڑی خبر دے رہا میں نے کہا جی پھر تو کہتے ہیں کہ یہ فہیم ہو میں اکٹے کام کرتے تھے یہ مجھے یاد ہے اس حافظ کیے بات ہے جب ان صدر میں اکٹے خیبر کیوں مجھے کہتے ہیں کہ ہم نے جنوبی وزرستان میں سو دہشت گرد مار دی ہیں میں نے کہا سر جی یہ تو زبردست خبر ہے تو میں نے کہا پیچھے آپ کا نام لگوں یا ایس پی آر ہی صرف لگا دوں کہتے ہیں نہیں 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 یہ صرف تجھے پتہ ہے تو ہمارا نام پیچھے نہیں لگا میں نے اسے کہا کرمیل صاحب آپ تو بچ جائیں میرا کیا ہوگا نہ تو وہ دہشت گرد مجھے چھوڑیں گے اور نام مجھے چھوڑیں گے کہتا یار ایک تو تو بحث بہت کرتا میں نے کہا جی مجھے وہ تو بتائیں گے کہ میں اس کے پیچھے کیا لگوں اٹریبیوشن کسے دوں اٹریبیوٹ کسے کروں کہ اس کا نام اس کے پیچھے لگے کہ جی یہ فلاں نے مجھے یہ خبر بتائی ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہیں میں ابھی آپ کو اس کے دوسرا پار بھی بتانے لگوں یہ چیزیں آپ کے بہت آئیں گے اپنے جواب جنرلزم میں آئیں گے تو یہ بہت ساری چیزیں آئیں گے اس نے وہ خبر کسی اور کو دے دی پاکستان کے بڑے ٹی وی چینل کو دے اس نے ایک منٹ میں چلا دی پھر اس کے بعد دوسرے بڑے چینل میں چلا پھر تیسرے بڑے چینل میں چلا دی اور میری سورتس قسم کی جواب دہی ہوئی اور بہت بری بری مجھے سننی پڑی کہ سو دہشتگردوں کی خبر بھی تیرے پاس نہیں ہوتی جب وہ مر جاتے ہیں میں نے کہا جی نہ تو میں فوج میں ہوں نہ میں اس جہاز میں بیٹھا ہوا تھا جس جہاز نے ان پر بمباری کی ہیں نہ میں نیچے کھڑا تھا کہ میں گن بھی رہا تھا کہ کتنے لوگ مرے ہیں اور وہ بندہ جو مجھے دے رہا تھا وہ مجھے اس کی اجازت بھی نہیں دے رہا تھا کہ میں اس کے پیچھے اس کا نام لگا ہوں تاکہ مجھے یہ تو بتا چلے نہ کہ مجھے یہ خبر تعلقان نے بتائی ہے یا یہ خبر مجھے فوج نے بتائی ہے اس نے کہا نہیں نہیں تو ٹھیک جنرلسٹ نہیں ہے میں نے کہا جی میں تو ایسا ہی ہوں بس اس ریٹ میں تو ایسا ہی ملتا ہے بس آپ کی مردی ہے تو ایک دن تک بارہ بولٹنز میں وہ خبر بریکنگ نیوز دوسرے دن تک وہ چلتی رہی کہ سو دہشتگرد مارے گئے دوسرے دن میجر جنرل شوکت سلطان کی کوہارڈ میں بریفنگ تھی وہ ایس پی آر کے پورے پاکستان کے ہیٹ تھے اور یہ جو کرنل تھا یہ صرف پشاور کا ہیٹ تھا جو ایک دن پہلے مجھے سو بندوں کے مرنے کی خبر دے رہا تھا تو اس کوہارڈ میں یہ ہی پشاور کے صحافی گئے تھے اور جس صحافی نے سب سے پہلے وہ خبر بریف کی تھی اس ہی نے اسے سوال کیا کہ جی وہ کل آپ نے بڑی کاروائی کی ہے اور سو لوگ مارے ہیں اور یہ بڑا زبردست ہوا ہے اور فوج کو بڑی کامیابی ملی ہے اس نے کہا یار یہ کس نے آپ کو بتایا تو وہ جس نے خبر بریک کی تھی وہ خاموش بیٹھ گیا اچھا بریفنگ میں بھی مجھے نہیں بلائے گیا تھا کیونکہ میں نے پہلے دن وہ خبر نہیں دی تھی میں آپ کو یہ اس لیے بتا رہا ہوں آپ کے ساتھ لوگ کے روئیے کیسے بدلیں گے پھر جب آپ صحافی بنیں گے میں اس میں نہیں تھا مجھے وہاں پہ بلائے میں انوائنٹڈ گیس بن گیا اس کے بعد کہ یار یہ اس کو خبر دیتے ہی نہیں چلاتا تو اس نے اس کو کہا کہ یارے کس بے وکوف نے تمہیں یہ خبر دی ہے کیوں چلائیے تم لوگوں نے یہ خبر دی ہے اس نے کہا جی وہ کرنل بھی پیچھے بیٹھ ہو گا تھا وہ بھی خاموشی سے ایکسائٹ گئے ہو گیا اب جس نے وہ خبر چلائی ہے ان کے ٹی وی پہ بھی وہ لائیو چل رہا تھا میجر جل شوکر سلطان جو اس خبر کو بلشٹ کہہ رہا تھا اس کے بعد ان تمام لوگوں کے چہرے اتر گئے جن لوگوں نے ایک دن پہلے وہ خبر اپنے سورس کے طور پر چلائی تھی اس کا نقصان کیا تھا طالبان ہمیں کہتے تھے ہم نے اتنی بڑی کاروائی کر لی اس طرف سے ہمیں کہا جاتا تھا ہم نے یہ یہ کر لیا بیچ میں بطول صاحب میرے کیس بھی داری تھی آپ کو پڑھتے ہیں نا امریکی زمین داری ہوتی ہے جب ہمیں اس قسم کے ماحول میں رہتے ہیں تو ہم نے خود اپنی ججمنٹ کا لیول انفارمیشن کا لیول اور اپنے سیریسنس کا لیول اس جگہ تک لے کے جانا ہے کہ ہم کم از کم یہ جج کر سکیں کہ یہ خبر پرانٹ کی جا رہی ہے یا یہ اورجنل خبر ہے یہ ایٹریبیوشن مجھے کیوں نہیں دیلے ایٹریبیوشن آپ سب کو پتا ہے ایٹریبیوشن کیا ہوتی ہے نہیں چھوڑے میں آپ کو خود بتا ایٹریبیوشن ہوتی ہے کہ آپ کسی خبر کو کسی کی طرف ایٹریبیوٹ کریں کہ یہ اس نے مجھے بتایا یہ بات آج مریم نوہ شریف نے کی یہ بات آج بلاول نے کی یہ آج فوج کے ترجمان نے کی تو جب ہم اس میں سورس بتا دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم نے ایٹریبیوٹ کر دیا کہ فلاں نے یہ خبر بتایا تو لوگ کو یقین آجاتا ہے کہ یہ صحافی جو کہہ رہے تمام ذمہ داری اس پہ نہیں ہیں یہ اس بندے پہ بھی ہیں جس کا یہ نام لے رہا ہے وہ ایٹریبیوشن آپ کے آئے گی اس لیے کہ اس وقت ایک جو دوسری چیز ہے یہ وار ایٹریبیس جنرلیزم میں سب سے خطرناک کام جو شروع ہوا ہے یہ فیک میوز کا شروع ہوا ہے فیک میوز کے لیے آپ کی ججمنٹ کا اپنا ایک لیول ہونا چاہیے آپ کے پاس اتنی انفارمیشن ہونی چاہیے جو بندہ خبر دے رہا ہے یہ کتنا جھوٹا ہے یہ کتنا ٹھیک ہے ماضی میں اس نے کتنی جھوٹی خبریں ایسے لوگ کو دیئے ہیں ماضی میں اس نے کیسے کتنے لوگ کو استعمال کیا ہے تو جب آپ کی انفارمیشن کا لیول یہ ہوگا پھر آپ کے ہاتھ سے غلط خبر آگے نہیں جائے گی اور آپ بدنام نہیں ہوں گے بطور صحافی آپ ختم نہیں ہوں گے صحافی ختم ہوتا ہے تین غلط خبریں بس اس کے کریڈٹ پہ آج صحافی ختم ہو جائے گا ابھی ہمارے ٹی وی چینلز پہ ایسے صحافیوں صحافی پروگرام بھی کرتے ہیں جن کے وقفوں کے دوران آنے والی ویڈیوز میں پتہ چل جاتا کہ یہ انٹرویو کرنے والے کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور یہ انٹرویو کر رہے تھے اور ان سے سوال پوچھ پوچھ کے کر رہے تھے اور وہی ان وہ ویڈیوز دنیا میں آ چکے ان کی کوئی کریڈبلیٹی نہیں ہے اب ان صحافیوں کی بس وہ ٹی ویز پہ ہیں کیونکہ اس وقت جو ہے وہ ٹی ویز پہ آنے کی اپنا اس کا ایک کریڈیویا ہے اب اس پہ وہ پورے اترتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ہمارا عام آدمی کا اور آپ کا مقابلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ سوچتے ہیں آپ سمجھتے ہیں آپ کی انڈسٹینڈنگ کا لیول ہوتا ہے آپ اپنے لئے کوئی ایک سبجکٹ رکھتے ہیں وہ سبجکٹ پہ آپ سپیشلائزیشن کرتے ہیں کہ یار اس سبجکٹ کی طرف جو ہے نا ایک کلائمٹ چینج جو ہے نا یار یہ میرا سبجکٹ ہے بس میں اس میں کام کروں گا آج کے بات یار یہ جو وار اینڈ پیس ہیں یہ میرا لئے بڑا اچھا سبجکٹ ہے میں اسی میں کام کروں گا آپ ایک دو سبجکٹ رکھ سکتے ہیں لیکن جب آپ میرے اور فہین صاحب کی طرح آپ کو شام کو ہر اس کا پروگرام کرنا ہے کہ کسی بھی ایشو پہ ہو آپ نے وہ پروگرام کرنا ہی کرنا ہے تو پھر آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ پانچ منٹ پہلے ہی اس کا وہ موضوع بھی بدل جاتا ہے تو آپ کئی کے نہیں رہے دیں بس آپ اس چیز کو صرف منیج کر رہے ہوتے ہیں تو اس لیے سپیشلائزیشن اگر آپ نے کرنی ان چیزوں کو سمجھنا ہے تو خطرناک اور مشکل کام آپ نے اپنے ذمہ لے رہے ہیں جو آپ کو کیا کہ کوئی بھی نہیں کرتا لوگ ایکسٹرا کام نہیں کرتے تھوڑا سا ایکسٹرا نالیج حاصل نہیں کرتے تاکہ وہ اپنا کام بہتر طریقے سے کر سکیں جس کی وجہ سے صحافت میں بھی اب ہم جیسے لوگ آگئے ہیں سارے بس یہ ہی چل رہا ہے اگر اچھے لوگ ہوں اس میں بہتر نالیج ہو ان کے پاس ان کے انڈرسٹینڈنگ بہتر ہو ان کی اپنی سوسائٹی کے لیے سوچ بہتر ہو تو وہ چھوڑی چھوڑی چیز پہ بک کے اپنی انفارمیشن نہیں رکھیں گے میں اس میں ایک سٹوری آپ کو بتاتا ہوں اس کی جو بات ہے جہاں تک میں اس کو دیکھتا ہوں تو اس میں ایک چیز ہوتی ہے جب آپ کے پاس پیس کا ورڈ آیا یہاں پہ ہماری ریجن میں تو وار اینڈ پیس جنرلزم تو اس نے جنرل جنرلزم کو میرے خیال میں متاثر کیا جو اریجنل جنرلزم تھی اس نے اسے متاثر کیا اس نے پیس کا جب نام آتا ہے تو وہاں پہ آپ کے ذہن میں پہلے آتا ہے کہ کوئی کانفلٹ ہے کوئی تنازہ چل رہا ہے جس میں ہمیں پیس لانے کی ضرورت ہے تو جب ہم پیس لانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس پیس میں ہم پھر جنرلزم سے ہٹ کے ہم اس میں ریفارمسٹ بن جاتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ یار ہم اس سیٹویشن کو پول ڈاؤن کریں اور یہ جو حالات ہیں تو اس میں یہ فریقین کو اپنی جگہوں پر لے کے ہیں اور ان کو کہیں کہ یار آپ طرح طریقے سے رہیں ایک دوسرے کو نہ ماریں تو اس میں پھر سب سے بڑا جو قتل ہوتا ہے سب سے بڑا جب آپ کو یہ سمجھا دیا جاتا ہے کہ یار یہ تنازہ جو ہیں یہ بہت ظلم کر رہے ہیں فلانے ہم دے لوگ اس وقت اپجیکٹیویٹی جو ہے وہ آپ کی ختم ہو جاتی ہے پھر آپ اس میں خامخا کے اصلاحکار بننے کے چکر میں خبر کی وجہے آپ خود بھی دینا شروع کر دیتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں نا جی یہ تو لوگوں کو مارنا تو اچھی بات تو نہیں آپ پہ ہی کام ہی ہے آپ ریپورٹ کریں جتنا بھی لوگ ایکسپوز ہوتے جائیں گے اتنا ہی ان کے روئیے میں فرق آتا جائے گا جب صحافی اپنا کام ٹھیک کرے گا جو آپ کے دونوں طرف کے جو ہنگلس ہیں تو وہ خود بخود ڈیفینسیو ہوتے جائیں گے آپ میں سے کسے پتا ہے کہ جس ٹی ٹی پی نے پورے پاکستان کو اجار دیا تھا ابھی جب وہ دوبارہ آئی ہیں اس کی پالیسی میں ایک چینج آئی ہیں آپ کو پتا ہے کیا پالیسی میں چینج کیا ہے یہ ٹی ٹی پی کی آپ میں سے کسے پتا ہے ٹی ٹی پی کی پالیسی میں یہ چینج آئی ہیں کہ آپ جب وہ حملے کرتے ہیں تو وہ صرف حکومت پہ کرتے ہیں عوام پہ نہیں کرتے ہیں اس کا یہ پرشت کیوں پڑا یہ صحافت کی وجہ سے پڑا اب آپ کے شہروں میں حملے کیوں نہیں ہو رہے عام لوگ کیوں نہیں مر رہے یہ صرف صحافیوں کی وجہ سے یہ ہوگا صحافیوں نے جب ریپورٹ کرنا شروع کیا کہ مینوازار میں ایک سو تیس لوگ کو یار ایک دماغے میں آپ نے مار دی یہ کیسے ہو سکتا ہے اور جب یہ بڑے بڑے دماغے آپ نے دکھانا شروع کی اور اس کے اثرات پہ جب آپ نے بات کی تو وہ مجبور ہوئے کہ یار یہ تو لوگوں سے ناراض ہو رہی ہے تو ہمیں کوئی اپنے گھر میں بسنے بھی نہیں دیتا جب ہم باجہ وڑ میں جاتے ہیں جب ہم خیبر میں جاتے ہیں تو لوگ ہم سے بات بھی نہیں کرتے تو انہوں نے اپنی پالیسی بدلی پالیسی بدلنے سے یہ ہوا کہ وہ ان کا اب آپ کے بڑے حملے نہیں ہو رہے یہ کس نے کیا یہ صحافی نے کیا تو اس لیے ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جب ہم ٹھیک ریپورٹنگ صرف کریں بجائے اس کے کم اصلاح کاری کریں اور لوگوں کو کہیں کہ یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے جو نظر آ رہے ہیں وہ دکھانا شروع کر دیں وہ ٹھیک ہوتا ہے جب ہم نے افغانستان پہ جب اٹیک کیا امریکہ نے تو اس وقت میں یہاں پہ نوائے وقت اقبال میں کام کرتا تھا یہ دوتاوزن ون ٹو کی بات ہے جب سب لوگ یہ ریپورٹ کر رہے تھے تو یہاں پہ ایک ہسپتال میں مرسی ہسپتال تھا تو میں اس میں چلے گیا کہ یا افغانستان سے کس قسم کے زخمی آ رہے ہیں تو جب میرا ہمارے بیرو چیف پساتھ تو ہم اکٹے گئے تو وہاں ہمیں پتہ چلا کہ وہ جو آئے ہوئے ہیں تو ان کو کوئی خاص کینکل لگا ہے تو پھر ہم نے اسے نوائے وقت میں بھی ریپورٹ کی اور میرے بیرو چیف نے اسے اے پی کے لیے بھی ریپورٹ کی جب وہ پوری دنیا میں ریپورٹ ہوا تو زرزر آ گیا صرف ایک صحافی نے لیک ورک کیا تھا اپنے دفتر سے نکل کے ایک ہسپتال تک گیا تھا انہوں نے زخمیوں کو دیکھ کے ڈاکٹر سے بات کر کے اس کی اوریجنل پوزیشن دنیا میں ریپورٹ کر دی تھی امریکہ ڈیفینسیو ہو گیا اسلاحہ استعمال کرتے ہوئے مختلف جو چیزیں تھیں تو اس میں فرق آنا شروع ہو گیا کیونکہ صحافی نے اپنا کام ٹھیک طریقے سے کر لیا تھا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو خبریں آپ کے پاس آتی ہیں جو کچھ آپ کے ارد گرد چل رہا ہے اس کو جب آپ فیل کر کے اس کو صحافتی انداز میں کریں گے تو اس کے ناممکن ہے کہ اس کے اثرات نہ آئیں یہ اس سے ذرا آگے کریں میں آپ کے سٹوری بتاتا ہوں یہ ایک سٹوری ہے جیو ڈا ٹی وی پہ چپیتی میں جیو میں کام کرتا تھا یہ وہ سٹوری ہے اس سٹوری میں بات یہ ہے کہ میں ایک شادی میں بیٹھا گیا تھا حیط آباد میں یہ اس شادی کی سٹوری ہے اور اس کا اتنا بڑا اثر ہوتا میں ابھی آپ کو بتاؤں گا تو آپ حیران رہے جائیں گے اس شادی میں لڑکے والے بھی بڑے پریشان بیٹھے ہوئے تھے اور لڑکی والے بھی بڑے پریشان بیٹھے ہوئے تھے بہت ہی پریشان تھے سب کوئی بھی خوش نہیں تھا اس شادی میں اس شادی کی بڑی وجہ یہ تھی کہ جو لڑکی تھی وہ پاکستانی تھی اور لڑکا افغانی تھی ان کی شادی ہو رہی تھی اور ادھر سے حکومت نے نوٹفکیشن جاری کیا تھا کہ ہم چار دن بعد تمام افغانیوں کو نکال دیں گے تو اس شادی میں بیٹھ کے میں میں نے کہا یہ شادی تو اہم ہے لیکن اس میں اہم چیز کیا ہے ان لوگوں کی فیلنگز اہم تھی جو بہت پریشان بیٹھے ہوئے تھے میں نے ان کی فیلنگز کی ان سے بات چیز کی پھر جا کے میں نے تمام ڈیٹا اکٹا کیا کتنے افغان یہاں رہتے ہیں کتنیوں کی شادیاں یہاں ہو چکے ہیں لڑکیاں یہاں ہیں یا لڑکا یہاں کیا ہیں اور لڑکیاں لڑکا افغانستان کا ہے تو ان کی زندگیوں میں کیا مسئلہ ہے اس وقت اس میں نے ساتھ آٹھ دن مزید کام کیا اور حکومت جو ہے وہ پکر دکڑ کر رہی تھی پھر میں نے حکومت سے بات کی پھر میں نے یہ انیف سی آر سے بات کی تمام لوگوں سے بات کر کے جب میں نے وہ فیچر مکمل کیا اور جب وہ فیچر میں نے ریپورٹ کیا تو آپ کو پتا ہے کہ یہ فیچر ریپورٹ ہونے کے بعد پاکستان میں حکومت پاکستان نے مہاجرین کے حوالے سے اپنی پالیسی مکمل بدل دی اس کے بعد جو لڑکی یہاں کی ہے اور اس کا میاں افغانی ہے تو اس میاں کو یہاں پہ رہنے کے لیے آسان لیزا دیا جانے لگا اس کا پکڑنے کا سلسلہ بند ہو گیا کہ اس کو بس ہر سلسل اس کو واپس بیجیں یا اگر لڑکی وہاں کی ہے اور لڑکا یہاں کا ہے تو اس لڑکی کو یہاں پہ آسانیہ مہیا ہو گئی ہوا کیا تھا ہوا یہ تھا کہ ایسی شادیاں تو بہت ہوئی تھی لیکن کسی ایک شادی میں کوئی صحافی بیٹھا ہوا تھا اس صحافی نے اس شادی کو فیل کیا اس شادی میں جو کچھ ہو رہا تھا اس کو فیل کر کے اس نے اسے ریپورٹ کر دیا لیکن ریپورٹ ایز ایز نہیں کیا صرف غم ریپورٹ نہیں کیا اس غم کے ساتھ اس نے وہ بھی ریپورٹ کیا کہ یہ کس وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو اس نے اس کے لئے تھوڑا بہت کام کیا جب وہ سٹوری ریپورٹ ہوئی تو اس کے بعد اس سے لے کے آج تک یہاں سے افغانوں کو واپس نہیں لیچا جاتا اس قسم کے افغانوں کو پالیسی میں مقامل چینج آگئی ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ کو اس لئے بتانوں کہ یہ وہ سٹوریز ہیں کہ اگر آپ اسے دیکھیں گے اچھا یہاں پہ بیٹھ کے آپ وار اور پیس جنرلزم کی جب بات کرتے ہیں تو افغانستان میں جو بھی ہوتا ہے تو اس کے اثرات جب یہاں پڑھتے ہیں تو پھر جب بارڈر بند ہوتا ہے اس سے کیا اثرات پڑھتے ہیں اس کے انسانی اثرات کیا ہوتے ہیں اس کے معاشی اثرات کیا ہوتے ہیں اس کے تجارتی اثرات کیا ہوتے ہیں تو جب آپ اس کو سمجھ کے ریپورٹ کریں گے تو پھر ایسی سٹوریز یہ دیکھیں کتنے کلومیٹر کی لائن ہے یہ یہ لائن لگی ہے کتنے کلومیٹر اس طرف لگی اور کتنے کلومیٹر اس طرف لگی تھی یہ بھی اس کے بھی وہ ہیں میں یہ سٹوریز جلدی جلدی ختم کرتا ہوں تاکہ اگر آپ کی کلومیٹس ہیں تو بے بندہ یہ در آگے ہیں اچھا یہ جو ابھی افغانستان میں طالبان ہیں پندرہ اگست کو تو میں افغانستان میں تھا جب وہ جہاز سے بھی لوگ گر رہے تھے ان دن میں بھی افغانستان جب وہ ائرپورٹ پہ اٹیک ہوا اور دماغ کا ہوا اس میں سب بہت زیادہ لوگ اس میں شہید ہو گئے تھے تو میں وہاں تھا تو سب لوگ اس وقت افغانستان کی جو نئے حکمران تھے ان کو ریپورٹ کر رہے تھے تو میں نے سوچا کہ یا ان کو تو سب لوگ ریپورٹ کر رہے ہیں تو مجھے کیا ریپورٹ کرنا چاہیے تو مجھے لوگوں کی مشکلات ریپورٹ کرنی تھی کہ وہاں پہ لوگ کیسے رہتے ہیں تو مجھے یہ معلوم ہو کہ اگر کچھ لوگوں نے اپنا گھر کئی ملین روپیز میں بنایا تھا یا افغانیوں میں بنایا تھا تو وہ کیسے جتی جتی اس گھر کو چند ہزار روپے میں بیچ رہے تھے تو میں ان گھروں کے اندر بیٹھا تھا میں وہ اس فٹپاد پہ بیٹھا تھا جس پہ گریلو سامان پک رہے تھے میں اس گھر میں بیٹھا تھا جس میں تمام لوگ ایک ہی وقت میں اچانک جابلس ہو گئے میں اس گھر میں بیٹھا تھا جہاں پہ پیچھے چھ مہینے سے تنخانی مل لی تھی میں مسجدوں میں جاتا تھا آکے میں نے وہ یہ سٹوری لکھی تو جب میں نے یہ لکھا تو اس پہ مجھ سے بازابتہ طور پہ وہاں کے بہت سارے بڑے لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ یار یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا تو میں نے کہا کہ یہ تو آپ کا کرنے کا کام ہے نا یہ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے جن بھی علاقے میں آپ کے جو لوگ متاثرین ہیں ان پہ کیا کیا اثر پڑا ہے تو اس سٹوری میں میں نے ان کو تمام باتیں بتا دیتی جس کے بعد ان کی پالیس میں بڑا فرق آ گیا اب دیکھیں میں تو ایک عام جنرلس تھا میرے پاس کوئی ادھارہ بھی نہیں تھا میں کسی ادھارہ کے لئے میں فریلانس ہوں چھوکے تو اس وجہ سے میں بس جہاں جیچ جاتے وہاں لکھ لیتا ہوں کہنے کا مطلب یہ رضا رضا پر خیر برکافہ سے سلام علیکم تو یہ وہ سٹوری تھی جو اس بارے میں تھی سٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد صرف وہ صرف یہ ہیں کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جب آپ ایک دام کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کو کیسے کریں یہ پڑی ہوئی ہیں ویب سائٹ پر اگر آپ میں صرف کوئی کیسے دیکھنا چاہتا ہے اکمل سٹوری کو تو میں آپ کو ایک اس کو میں نے ایڈکیشن پرپسز کے لئے ایک اس میں ایک خانہ بنائیں آرکائیوز میں یہ تمام سٹوریز وہاں پر پڑی ہوئی ہیں یہ وہ دن تھے جب ہمارے اور آلستان کے بیچ وہ طلق باتیں ہو رہی تھی اور بہت خطرناک بسم کی بات چیز ہوتی تھی تو اس کے اثرات یہاں بھی پڑھتے تھے وہاں پہ بھی جنگی ماحول تو اور اشبغنی زندہ آباد اور یہاں پہ امران خان زندہ آباد اور یہ ساری چیزیں تو صحافیوں کو یہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ کم اس کم اسے کسی نہ کسی طریقے سے اس جو سٹوریشن اگر ٹینس ہو رہی ہے اور خطرناک صورتیار بن دے گئے تو اس کو کیا کرنا چاہیے اس میں پھر ہم نیوہ کیا رہی ہے سکتا ہے اچھا پھر جب طالبان افغانستان میں آنے لگے تو پھر قبائلی علاقے میں بھی ہمارے فرق پڑھنا تھا یہاں یہاں پہ لوگ کیا سوچتے ہیں تو پھر میں ممند ایجنسی گیا تو ممند ایجنسی جب کیا تو یہ نو جولائی دوہزار دس کو فردہ میں سب سے بڑا دھماکہ ہوا تھا نو جولائی دوہزار دس کو کوئی میرے خیال ہے کہ تمام بازار اس میں ختم ہو گیا تھا اور تمام لوگ اس میں شریعت ہو گئے تو تو میں نے اس میں سٹوری کی پھر میں نے لوگوں سے پوچھا کہ پھر طالبان آگئے ہیں کیا سوچتے ہیں انہوں نے پھر کہا یار ہمارے تو پھر حالات خراب ہو جائیں گے تو یہ کیسی زندگی ہے تو یہ زندگی تو ٹھیک نہیں ہے تو یہ تو ہم بڑے ناکوش ہیں تو پھر میں نے یہ سٹوری کی یہ سٹوریز دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ جب آپ ابھی کام کریں گے تو آپ کو آنے والے وقت سے پہلے بھی سوچنا ہوگا کہ ہم آگے یہ کیا وقت آ رہا ہے میں کیا سٹورک کر سکتا ہوں یا کر سکتا ہوں میں ایسا کیا کروں کہ میں کوئی کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں بھی سوسائیٹی کے لئے تو پھر یار کنٹریبیوشن کو چھوڑیں ہم خان خان کے وہ بھی نہیں بنتے نا لیکن میرے ڈیوٹی کیا ہے آگے کیا ہونے جا رہا ہے یہ ترکفاق صاحب جو ہیں میرے پرانے دوست انٹریئر سے کٹے کام کر رہے ہیں یہ بہت اچھے صاحب ہیں انہوں نے بہت اچھی اچھی ایسی خبریں چلائی ہیں کہ ابھی لوگوں کو ابھی پچھلے دن میں ان کی خبر دیکھ رہا تھا تو یہ دس دن پہلے وہ بات کر چکے تھے دس دن بعد جو ہو رہی تھی تو ان کو کیسے پتہ ان پر کوئی وہی تو نازل نہیں ہوئی تھی لیکن لوگ سوچتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں کہ یار میں کیا ایسا کروں کہ یار لوگوں کو پہلے معلوم ہو وہ چیزیں جو کہ بعد میں معلوم ہوں کہ وہ پہلے سے معلوم ہونے چاہیے ہیں تو صاحبی جو ہے وہ ساتھ ساتھ دے رہا ہوتا ہے کہ دیکھو ایک وقت آ رہا ہے یہ دیکھو نا اس تاریخ کو سیلاب آیا تھا دوہزار دس کا اور وہ ہی حالات ہیں وہ ہی دن ہیں اگر تیاری نہیں کی گئی تو پھر تو یہ ہی حالات ہیں تو وہ آپ نے نہ صرف جو ہو رہا ہے وہ ہی ریپورٹ کرنا ہے بلکہ جو ہونے جا رہا ہیں اس کے لئے بھی آپ نے تیاری کرنی ہے اور اگر آپ بہتر تیاری کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ بہتر طریقے سے اچھی جنرلزم کر رہے ہیں یہ ایک آس اندیس یہ یہ جو آپ کا کانفریکٹ تھا جس میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہاں کانفریکٹ ہے وہ چھوڑ کے چلے گئے تمام ممالک افغانستان کو پندرہ اگست کو اچانک سب چلے گئے تو اس کا اثر یہ ہوا کیونکہ افغانستان میں دو آزار چار سو 2463 ہسپٹلز ایسے تھے جہاں پہ دوائی ہی نہیں رہی کیونکہ وہ اپنے ساتھ سب کچھ لے گئے تھے ان کے پاس ان کے ساتھ ورڈ بینک بھی چلا گیا ان کے ساتھ یورپنی یونین بھی چلا گیا اور یو ایس ایڈ بھی چلا گیا جتنی فنڈنگ وہ کرتے تھے اسپتالوں کو فنڈنگ بند ہو گئی تو جب وہ بند ہو گئی تو وہاں پہ لوگوں میں سہنی بیماریوں کا ان کے لئے وہ پیشنٹ کبر میں بیٹھا ہوتا تھا اور یہ یہاں سے اس کا علاج کرتے تھے تو پھر میں نے یہ سٹوری ان پہ کی ان پہ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ان کے کانٹیکس میں میں نے افغانستان کے حالات بتایا کہ افغانستان میں اس وقت یہ حالات ہیں کہ یہ دیکھیں وہاں پہ ڈاکٹر کوئی نہیں ہے اس لئے پیشاوروں بیٹھ کے لوگوں کو ان کا علاج کرنا پڑ رہا ہے ورنہ اگر میں اسے نہ رپورٹ کرتا تو پھر جو وائلڈ سائیکیٹرک اسوسییشن تھی ان کو کیسے اپنی اس کا یہ جو وائلڈ بینک اور باقی تھے انہوں نے پھر فنڈ ریلیز کی فنڈ اس لئے ریلیز کی ہے کہ سوریا دیئے بیویسی میں چپی تھی پھر انگریزی میں کچھ لوگوں نے ٹرانسلیٹ کر کے اسے جب پہنچایا مختلف جبوں تک تو ان لوگوں کے لئے جو فنڈ بنتے وہ فنڈ ہیمنٹیرین بیسس پہ انڈلیز کر دیئے گئے ہم سوچ دیں ایک سٹوری کیا چیز ہے میں اس سٹوری سے کیا فرق پڑتا ہے مجھے تو قطع ہے کہ اس سٹوری سے فرق پڑتا ہے اگر آپ کی سٹوری ٹھیک ہو اس میں انڈیپٹ انالیسز ہو اس میں آپ کو یہ معلوم ہو کہ آپ نے کیسے وہ لکھنی ہے بہت بہت بڑا فرق کر سکتے ہیں میں جو یہ بات کی تو یہ تارکہ فاک صاحب کئی مصروف تھے تو میں نے اس لئے اپنی بات کو تھوڑا سا ان کی وجہ سے زیادہ وہ رکھتا ابھی وہ آگئے ہیں تو میں اپنی بات زیادہ کر رہا ہوں تو یہ وہ سارے چیزیں ہیں کہ اگر آپ کو اپنی رسپانسیبیلٹیز اور بہتر انڈسٹیننگ اس کی ہوگی تو اب بہت بڑا بڑا کام کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو صرف یہ پتہ ہو کہ میں تو صحافی ہوں میں تو فرانکہ جلسے میں جاؤں میں تو خاص کرسی پر بیٹھوں گا میں تو عام کرسیوں میں نہیں بیٹھوں گا میں تو عام آدمی تو نہیں میں تو ادھر بیٹھوں گا جہاں پہ خاص لوگ بیٹھتے ہیں تو پھر آپ انہی چکر میں پڑے رہتے ہیں پھر آپ بڑے بڑے ہوتلوں میں بڑے لوگ ان کے ساتھ کھانے کھاتے ہیں لیکن پھر آپ خبر نہیں دے سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کا دوست ہوتا ہے جب آپ کا دوست بن جاتے پہ خبر بھی نہیں دے سکتے یہ بھی دوسری بات ہے کہ بڑے اچھے صافی ہیں وہ دوستوں کی تو پھر بھی خبر دے دیتے ہیں وہ یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں تو اس لئے میں کہہ رہا رہا ہوں کہ یہ دو تین چیزیں تھی اپنی انڈرسٹیننگ سوسائٹی کے حوالے سے بہتر رکھیں اپنے لئے کوئی ایسی فیلڈ چوز کریں کہ جس کے بارے میں آپ آپ آگے کام کرنا چاہیں تو اس سے ابھی سے پہلے ابھی سے اس کے لئے تیاری کریں اور جب آپ یہ سب کچھ کریں گے تو یہ چیزیں بہت ساری آپ کی راہ میں آئیں گے لیکن اگر آپ نے آگے جانا ہے تو آپ جاتے رہیں پھر ایسا وقت بھی آئے گا کہ آپ یہ سوچیں گے کہ نہیں مجھے تو جس طرح میں ابھی کسی لئے ادارے کے ساتھ کام کروں اس میں کچھ تو میرے اپنے عمال بھی ہو سکتے ہیں لیکن کچھ ایسا بھی ہے کہ میں اب اپنی لئے کام کرنا چاہتا ہوں مجھے یہ پتہ ہے کہ جس ادارے کے لئے میں وہ کام کرتا ہوں اس کا کریڈٹ بھی وہ لے لیتا ہے اس کا سمر بھی وہ لے لیتا ہے اور مجھے اس میں کچھ بھی نہیں ملتا اس میں مجھے ریکرگنیشن بھی نہیں ملتی اس میں وہ مجھے ریکرگنیشن نہیں دیتا وہ کسی اور کو دے دیتا ہے تو اس لئے اب میں فریلانس جنرلزم کر رہا ہوں تو میں نے جو آپ کو سٹوری بتائی ہیں اگر آپ نے ان کو مکمل پڑھنا ہے تو یہ میری ویبسائیٹ کو پڑھی ہے آپ اس کو پھر وہاں بھی بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کو پڑھ کے اپنی انڈرسٹینڈنگ انشاءاللہ آپ کی مزید بہتر ہوگی مجھے امید ہے کیونکہ اور کچھ ہونا ہو تو چپئیس سال تک کیسی پشاور کی سڑکوں پر آپ لوگ پر تو ابھی عمر بھی اتنی ہوگی جتنی ہم نے ان مختلف جگہوں پر دوڑ دوب کی ہیں تو میرا فعل ہے کہ آپ کو تیار چیز مل جائے گی تو آپ کو اپنا آئیڈیا کلیئر کرنے کیلئے بہت آسانی ہوگی تو یہ چیزیں تھی میرے پاس تو اگر آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھنے ورنہ پر طریقہ فاکس آباد کریں سر ایک قیشن سر آپ نے شروعات میں سچندر سچندر آپ نے کہا کہ جرمالیسٹو سچندر ہے اور روز پر روز پیٹی 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 جائے تو اگر ہم سب ایک طرف دیکھیں تو تغنالوشی بہت زیادہ رہی تو چاہیے تو یہ تھا کہ سچندر بڑھ جاتا تو اس کی بنیادی کو تفات کیا ہے اور جرمالیسٹ آپ اس میں کیا 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 کرنا چاہیے یار دیکھیں یہ جو اس میں دو باتیں ہیں یہ جو جلدی کا چکر ہے اس نے بڑا خراب کیا ہے سب سے پہلے ہم نے دیا سب سے پہلے ہم نے دکھا دیا سب سے پہلے ہم نے دکھا دیا کی بجائے اگر یہ ہو کہ سب سے ٹھیک ہم نے دکھا دیا تو وہ میرے خیال میں زیادہ بہتر ہوگا ہم بطور قوم اور بطور اس کمیونٹی کے صحافتی کمیونٹی کے ہم جدلی پہ بہت یقین رکھتے ہیں اور جدلی میں ہمیشہ نقصان ہوتا ہے تو اس لئے اگر باقی لوگوں سے تینچال میں ڈیلیئر ہی دے دیں میں نے ابھی آپ کو مثال دی مجھے بتایا کہ سو دہشتگرد مارے میں ہیں پھر دوسرے دن ایک دن میں نے انتظار کیا میں نے بیس کیا بردارش کیا میں نے لوگوں کی باتیں سنی کیونکہ خبر میں اس میں ٹھیک نہیں تھی دوسرے دن مجھے پھر میری عزت واپس مل گئی تھی بلکہ اس سے بڑھ کے مل گئی تو یہ جو جلدی ہے اس کے پیچھے بھی کچھ ہے تو اس لئے جلدی نہ کریں ٹھیک کام کریں اس لئے اس جلدی کے چکر میں نہ جائیں اس چکر میں جائیں گے تو آپ بھارٹی کا کام نہیں کر سکیں گے اور اس میں جو مقابلہ ہے نا اس مقابلے سے کوشش کریں اس کو اوائیڈ کریں آپ بھی کچھ پوچھتے ہیں کہ مجھنی میرا نام پرسکا دیو بھی سر میں آپ کو جانتے ہیں آپ کو جانتے ہیں سر اجھا جس شکریہ میں کچھا آنیویرسی پر آتا ہاں در بھی بزنسر بس شکریہ جس سر میرا ایک بھوہ تھا کہ میں نے جب اس مقابل تھا اس سے اپنیو پیار کی تجمتنا اس کی وجہی تھی کہ ہندو اس بادا پرسکا دیا سب سے بڑی دعوی ہے صحافت میں یہ بڑا مشکل پروکیشن ہے سب سے بڑی دعوی ہے سب سے بڑی دعوی ہے اور میں نے یہ سیڈ میں کام کیا فتہ تین سال گرائبوں لے گا دیکھوں اس پہ نوز منٹ میں آٹکلی پہ پھر اسی طریقے سے ایک پیڑا شور باندھو تھا میں نے دیکھ آف بک شور بکتے تو اس میں پھر واشنٹن گو سوالوں میں بھی مجھ سے کانٹیکٹ کیا جہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پروفیشن ہے آپ یہ دیکھیں اس طریقے میں اس اتنا ہے کہ آپ پروپیلن ہو جاتے تھے برنر ہاؤس کے بعد کھڑے ہو جاتے تھے اپنی بھار کے لیے اوزی آرہا آرکال پرسکا کے سامنے کڑے تھے کہ ہماری باتیں اس میں آئے خیمولان صاحب نے اس بات تھی کہ وہ پڑے ہارڈ ورکی پہ تھے اور سلسلی فیزی تھی سر یہ تو آپ پر یہاں بھی بتائیں گے ان کو تو یہ بہتر ہوگا میں وہاں بیٹھ جاتا ہوں یہ تو بڑی اچھی باتیں میں پھر آپ ان کے ساتھ دیکھو تو بڑی میرے ان کو جوہاں پریننگ دے رہے ہیں آپ سیدھیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایک قادمی ایک عورت تھی اس نے امریکہ میں ایک میوز بڑے کی ٹھیک ہے تو عدالت نے کہا کہ تم یہ سورس کہاں اس نے کہاں نہیں اس نے چھ مہینے کی سزا قبول کی لیکن اس نے سورس نہیں بتایا جب سورس لوگ بتائیں گے صاحب تو پھر خبر کون دے گا پھر تو صحابی ختم ہو جاتا ہے موسری قریبیلٹی آپ نے دس وار ایمولا صاحب مجھے کہا رہے تھے کہ جب وہ اس آمہ کی ریو لینے کہے تو اس کے آنکھوں کے پٹی نہیں باندھی تھی ان کے اعتماد تھا تو دہرحال میں تو جو اٹھایا یہ ہماری سیڈٹ ہے یہ کہنے کے لیے جو ابھی بات ہوئی کہ کہ آپ یہ پروفیشن جب چنا ہے کہلے تو یہ نہیں ہوتا تھا ساری ایمولا صاحب یہ اور بھی جو لوگ ہیں وہ دوسرے فیل سے آپ کو تو ٹرین لے تو یہ ہے کہ یہ آرٹس وارکنگ جو ہے جو آپ میں اور اس کا افریس بڑا ہوتا ہے آپ نے جیسے فرمایا سر اس میں میں زرحال ان کے ساتھ ابھی کی اخری ایک بات آپ کی بات میں مجھے بات یاد آئی ہے میں مذہب چاہتا ہوں اگر جنرلزم تو اگر اگر ویسی آپ نے ایک ڈیر کے طور پر لی ہے کہ بس ٹیو بس پڑھنا تھا کچھ نے امیں کرنا تھا تو چلو کچھ یہ ہی لے لیں تو وہ تو ٹھیک ہیں معاشر کے طور پر اگر کوئی اسے اپنائے کا تو اس میں آج کل چانسز کم ہیں لیکن اس میں ہاں ایک جگہ چانس بہت زیادہ ہے کہ اگر آپ ہارڈ ورکنگ ہیں اور آپ سپیشلائز ریپورٹنگ کر سکتے ہیں اور آپ ایسا کام کر سکتے ہیں جو باقی لوگ نہیں کرتے تو پھر آپ کو آپ کا پاس ٹوائسز ہیں بس یا تو یا ڈگری لے کے جو باقی کام ہیں وہ کر لیں کیونکہ نوکری والی صحافت تو اب اتنی زیادہ رہی نہیں لیکن اگر آپ نے کوئی فرق کریٹ کیا تو پھر آپ کے لئے بہت بڑا سکوپ ہیں تو اس کے لئے محنت کرنی پڑتی ہے اگر محنت کر سکتے ہیں تو صحافت میں چلے جائیں نہیں کر سکتے تو پھر آپ بہت پشیمان ہوں گے کیونکہ پھر آپ کو تو بس ہر وقت پریشانی ہی رہی سر یہ جبلائی تھی سٹوری سر آپ نے کی بھی شامل دیف سر آپ نے ایک بات کہی تھی کہ سکرپٹڈ انٹرویوز جو ہوتے ہیں سر یوٹیو پہ ایک ویڈیو پہ بڑی گیا اس میں مہر عباسی اور مغشر لکمان نے ملک پیاس کا انٹرویو کیا تھا تو اس میں سر وہ فون پہ لگے ہوئے تھے کہ ملک صاحب کو سوال پہنچا رہا تھے اور ان سے کوئی ایکشرا سوال نہیں ہوگا جو وہ کہیں گے وہ یہ ہوگا پھر بھی وہ انٹرویوز بہت زیادہ ہیٹ چلے جاتے حالانکہ وہ سکرپٹڈ ہوتے ہیں ان لوگ اپتا ہوتے ہیں کہ یہ سکرپٹ کر کے جہاں رہے ہیں میرا بات یہ ہے کہ اس وقت میں آپ کوئی بات بتاؤں یہ جو لیول ہے یہ طرقہ فاک صاحب نے اس پہ روشنی ڈالی ہے یہ جو لیول ہے تو یہ ہم لوگ کے لیول سے اوپر کی بات ہیں کیونکہ یہ اب صاحب کی خود ڈیسائیڈ نہیں کرتا کہ اس نے ٹی وی پہ آنا ہے یہ مختلف قسم کی فورسز ہیں آپ کی اردگرد جو آپ کو پوش کر کے وہاں پہ بٹھا دیتی ہیں اور ان کی بھی اپنی ضبریات ہوتی ہیں آپ کے وہ ضبریات بھی وہاں سے پوری ہوتی ہیں تو میں جب میں ٹو آزن ٹیک الیون کی بات کرنا ہوں اس وقت انفلنس سب سے زیادہ تھا ایمکیو ایم کا ایمکیو ایم جس بندے کو پوش کرتی تھی تو اس کو سکرین کا پروگرام بھی مل جاتا تھا پھر مسلم لیگ نے بھی یہ کام شروع کیا پھر پی ٹی آئی کے بھی اینکرز آگئے ہیں اور پھر مختلف چینلز نے دیکھا کہ کس گروپ کے لوگ اس وقت میڈیا زیادہ دیکھتے ہیں تو ان کے لوگوں کو انہوں نے علاقے اپنے ٹی چینلز پر بٹھانا شروع کر دیا تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جنرلس خود ڈیسائیڈ نہیں کرتا یہ کچھ الگ سی فورسز ہیں جس طرح ہمارے سرکاری ادارے ہیں ان کو بھی لوگ سوٹ کر دیں کہ ان کے لیے بات کیجئے تو وہ اپنے لوگیں ٹی اسٹال کر دیں تو اس لیے اس وقت آپ کو بہت سارے لوگ پر ایسے ملیں گی کہ جو کچھ بھی کر لیں وہ ٹھیک رہیں ان کو ہٹائے نہیں جاتا ٹھیک ہے اور یہ جبراہی بھائی سٹوری جو تھی یہ تو اس جنگ میں ایک ووٹی کے کدہ تھی بولیتا ہے اس میں نہیں ہے سبراہی بھائی اس پاس سوڑی میں بولیتا ہے نہیں ہے نہیں میں نے کہا میں نے کہا اسٹریلین تھا اسٹریلین تھا اس نے طالبان کے قید میں رہا طالبان نے اسے بہت زیادہ مارا ساڑھے تین سال اس کی بہت مارک اٹھائی ہوئی اور اسے کپڑے دلوا دیتے ہیں اس سے بہت زیادہ اس پہ وہ کہتا تھا کہ بہت ظلم کرتے تھے لیکن جب وہ وہاں سے نکلا امریکہ نے اس کے لیے نیگوشیٹ کیا اور اس کے بندے میں تین اہم لوگ طالبان کے چھوڑے اور جب اسے لے کے امریکہ گئے تو وہاں پہ اس نے بتایا کہ جی میں ماں بھی چاہتا ہوں میں تو مسلمان ہو چکا ہوں آپ لوگ تو مجھے لے کے آئیں لیکن میں مسلمان ہو چکا ہوں مارک آنے کے باوجود بھی وہ مسلمان ہوا اس کو اسٹریلیا میں اس نے بتایا کہ مجھے کتہ کہا گیا مجھے گدہ کہا گیا مجھے مارا گیا اپنے گھر جا کے کہ تم مسلمان کیوں ہو گئے ہو تو اس نے پھر اپنی وجوہات بتائی ہیں کہ میں چونکہ تو وہ سٹوری بھی پڑھیں گے ہیں اگر آپ اس کو پڑھ لیں گے تو آپ کو پتا ہو گئے کانفریکس میں پھر ریلیجن اور یہ چیزیں پھر کیسے جا کے پھر وہ متاثر ہوتی ہیں لوگ کیسے کیسے جگہوں سے کہ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ تالیبان کی کیر میں تھا وہ ساری زندگی تالیبان کے خلاف کام کرتا لیکن وہ مسلمان ہو گیا تو اس اسم کی سٹوریز جو ہیں کہ آپ کے کردگرد پڑھی ہوتی ہیں میرا خیال میں آپ اس پر کر سکتے ہیں میں نے اس میں لگائی تھی لیکن تھی نہیں ٹھیک ہے جنگی پھر یہ تاریخ آفاق صاحب کی وقت ہے پورا اچھا اب آپ چلے اب سوال کر لیں جان صاحب کا زیادہ سوالان آگا ہے نہیں یہ سوال بھی آپ بھی کریں صاحب سے بیسی اکتری ساتھ پہلے جو ہمارے میڈیا حوز تھے ان کے افعاب آپی بھی ان کے پاس زیادہ قاور تھی کہ وہ موڈرن زمان آیا گیا ہے اس میں جو ہمارے اصحافی ہے ان کے پاس انٹرنیٹ لیے ان کو بہر گئے ہیں کہ جو ان کے جو نیٹررس ہیں جو سوال میڈیا سوال ہے وہ میڈیا حفز کو بھی ریب ان پرسکت کر سا سارے طرح کوئی نیا پیجر لسٹ آپ کے پاس آئے آپ سے کہتے ہیں کہ کہ میں کسی میڈیا حفز کو جوائن کر رہی ہے اپنا خود کوئی ویب سائٹ پول یا یوٹیو چینٹل کوئی بروپ اس لئے آپ کہاں شروع کریں دیکھیں آپ کو تمام چیزیں سیکھنے کے لئے ایک سیٹ اپ چاہیے ہوتے ہیں وہ سیٹ اپ کروڑوں کئی کئی اربوں روپے میں بھی لگا ہوا ہوتا ہے اس میں آپ سیکھتے ہیں اس میں آپ جاتے ہیں اس میں ایکوپنٹ پڑے ہوتے ہیں اس میں سینئرز بیٹھے ہوتے ہیں وہ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں نہیں یہ ایسے نہیں کرتے ہیں اس کو مت ٹیچ کرو اس کو یوں کر دو اپنی انڈسٹینڈنگ بنا کے اس کے ساتھ ساتھ نالج گین کریں اور ساتھ ساتھ پھر آپ کو ایسا وقت آئے گا کہ پھر آپ مزید بھی اپنے لئے پھر شروع کر سکیں جس طرح اس ٹیچ پر آکے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے خود اپنے لئے کام کرنا چاہیے میں خود کام کروں گا تو وہ پیسوں کے لئے نہیں وہ میری بس ایک میرا شوہر کے پیسے میں کئی اور سے کمالوں گے لیکن میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں تو میں نے اپنے لئے ایک ویب سائٹ بنایا ہے ایک یوٹیوب چینل بنایا ہے ایک فیس بک کا پیج ہے ایک انسٹاگرام کا پیج ہے ایک ٹوٹر کا ہے یہ تمام کو ملا کے میں نے ایک ہی نام سے رکھا ہے اور اس نام پہ میں اپنے خیالات اور اپنی سٹوریز شیئر کرتا ہوں جس پہ میں نے اپنا پرانا ڈیٹا بھی رکھا ہے کوئی پوچھتا ہے سٹوری یہ چاہیے میں کہا تو یار اس ویب سائٹ پہ چلے جو وہ پڑھی ہوئی ہے تو اگر آپ کو یہ سٹوریز دیکھنی ہے تو وہ ویب سائٹ کا نام ہے crossroads24.com اس پہ یہ تمام چیزیں میری موجود ہیں جو اس سٹوریز ابھی میں مسلسل دال رہا ہوں ابھی اس میں اردن کی ایک ہیسٹی سٹوریز پڑھی ہیں انگریزی کی ایک دس بارہ پڑھی ہیں جو سٹوریز مجھے ملی ہیں میں نے ڈال دی ہیں اب میں روزانہ اسٹے سٹوریز اپنے پرانی والی ڈال دوں تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر آپ سوچتے ہیں کہ یار اب میں source of income تو کئی اور سے ہے تو میں مجبور نہیں ہوں تو مجھے یہ کام ذرا انڈیپینڈنٹ لی کرنا چاہیے شاید میں اس ادارے میں یہ بہتر نہیں کر سکتا جس طرح میں ایک ادارے میں تھا میں بہت بڑی خبر لاتا تھا لیکن جب میں اس پر تفسرہ کرتا تھا اس خبر کی بابت تو مجھے کہتے ہیں نہیں آپ نے تفسرہ نہیں کرنا میں نے کہا کیوں کہتے ہیں تفسرہ کیلئے ہم نے اور لوگ رکھے ہیں تو میں نے کہا میں دون ہوں وہ لوگ میرے جیسے ہی تھے تو مجھے یہ فیل ہونا شروع ہو جیئے تو یہ مجھے اپنے ٹی وی پر پروگرام بھی نہیں بیٹھاتے یہ مجھے خبر میں تفسرہ بھی نہیں کرنے دیتے اپنے اخبار میں میرا کالم بھی نہیں چپنے دیتے تو پھر آہستہ آہستہ میں وہاں سے dis associate ہوتا گیا یہی کام میرے آخری organization ملی تھا مالک کی مرضی تھی بس وہ کسی بات پہ ناراض ہو گیا پی این نے چائے میں چینی کو برابر نہیں ڈالی میرا کالم اس نے بند کر دیا اس کا کالم بند کر دیا تو میں نے کہا پی این کے ساتھ میرا کیا کالم تو بات یہ ہے کہ آپ کسی کی رحم و کرم پہ جب رہتے ہیں تو اس وقت آپ کی frustration پڑھ سی ہے تو پھر جب آپ independent میں یہ سوچتا ہوں کہ میرے اس website پہ جتنے بھی لوگ آتے ہیں جتنے اسے پڑھتے ہیں میرے لئے وہ کافی ہیں بجائے اس کے کہ میں اس کے لئے لکھوں اور اس کی گڑھویل بنے اس کو اس پہ کروڑا روپے کے ایڈ ملیں میرے والے میری بھی website بھی ہے بس یہاں بھی میں لکھ رہا ہوں تو اگر آپ کا اس طرح ہے چند ساتھ آپ کو کوئی کام کرنا پڑے گا کسی بھی ایڈیٹر کے تحت کام کرنا پڑے گا وہ اس کی بارڈی لینگویڈ سے آپ سیکھتے ہیں یہ آپ کا ایڈیٹر موف کی طرح کر رہے ہیں وہ خبر کو دیتے ہوئے کیا کیا کہہ رہا ہے خبر آئی ہے کہ اسمبلی میں تیرے کے انصاف کی حکومت ختم ہونے جا رہی ہے اب تارکہ فاک صاحب کے ساتھ کام کر رہے ہیں آپ ان کے الفاظ سنیں کہ وہ چالیس پچاس سیکنڈ میں ایک منٹ میں دو منٹ میں پوری خبر کو کس طرح کنکلوڈ کر رہے ہیں وہ آپ نہیں کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ نے اس ایڈیٹر کے ساتھ کام کرنا ہوگا وہ جب آپ کو فیلڈ میں بھیجے گا سٹوری کرنے کے لئے تو وہ آپ کو اینگل بتائے گا کہ جب وہاں جاؤ تو پھر یوں کرنا اور جب ایسے کرو تو پھر یوں کرنا تو جب آپ وہ کریں گے جب آپ آئیں گے آپ کی سٹوری ٹاپ کی بن جائیں گے تو اس تو جیسے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کے کسی بھی ایڈیٹر کے ساتھ آپ کو کام کرنا پڑے گا ورنہ آپ ڈرائنگ اگر سیکھیں گے اور ڈائریکٹی گاڑی پہ بیٹھیں گے آپ گاڑی کو اڑا دیں گے کوئی ایک ہی غلط خبر آپ کو ختم کر دیں گی کوئی ایک ہی غلط ویشویلز آپ کو ختم کر دیں گے لیکن اس کا فلٹر ضروری ہے ایڈیٹر کا اس بیورچیف کا جو کہ آپ پہ کر رہے چند سال آپ کو کام کرنا پڑے گا اغبار میں ہو ٹی وی میں ہو ریڈیو میں ہو کہیں پہ ہو تاکہ آپ پالش ہو سکیں پالش ہو کے پھر سوچیں کہ میں اسی میں اگر چلوں گا تو میں زیادہ بہتر ہوں یا میں اپنا شروع کروں تو زیادہ بہتر ہوں مربانی آپ سب کیا سوال 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 میں رہے ہیں جس طرح آپ لوگوں نے بتایا کہ اگمانستانوں کی ایشو جیسا جس طرح ہم کو بتایا جا رہا ہے کہ اچھی جنرلیسٹ کی بائی لوگ ریشو سوالوں کو اٹھائیں سر اگر ہم دیکھیں کہ یہ جو ہماری باتاک آئیو اگر ہم پیشور میں اس کا موازنہ کری تو آپ کے جو روز اس واقعات ہوتے ہیں پیشور میں کریں تو وہ واقعہ ایک ماہ میں بھی ہوئی تو وہ جنرلی اٹھائیں سر اگر ہماری سپریلیشن کر رہی لیکن وہاں کے حالات اس لئے کہ میں بتاؤں آپ کے حالات اس لئے ایسے ہیں کہ یہ جنگ ہوئی تو اس میں جو اریجنل صحافی تھے وہ سارے وہ چھوڑ دیں صحافت چھوڑ دیں یا انہوں نے سرکاری نوکرییں لے لی یا وہ اس علاقے کو چھوڑ دیں یا انہوں نے صحافت ہی چھوڑ دیں اب آپ کے علاقے میں جو صحافی ہوتے ہیں یا ایون کہیں بھی ہو مجھے آپ کے علاقے کا نہیں پتا لیکن فارٹا کے ساتھ یہ ہوا تھا ایکس فارٹا کے ساتھ کہ اس کے صحافیوں نے صحافت چھوڑ دیتی اب ایٹھیں تو اس میں یہ ہوا کہ وہ اصلی والی صحافی جب چلے گئے تو جب باقی والے آئے تو وہ ایک جاب کر رہا ہے کہیں اور تو صحافت ساتھ میں شوق کیلئے کرتا ہے ایک دکان چلاتا ہے تو ساتھ میں صحافت کر اس کا فائدہ اسے اس جاب میں ہوتا ہے یا اس دکان میں ہوتا ہے کیونکہ وہ جو حکومت وہاں بیٹھی ہے وہ اسے فیسلیٹیٹ بھی کر رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کا ایک حل ہے اس کا حل یہ ہے کہ عام لوگوں میں اگر کسی کے پاس انڈسٹینڈنگ ہے تو وہ اپنے علاقے کی سٹوری کو خود اٹھائیں آپ اپنے علاقے کوئی سٹوری کریں میں آپ سب کو کہتا ہوں اگر آپ کو میں یہ ولنٹیرلی کہتا ہوں کوئی سٹوری پہ آپ اپنے علاقے کے کام کر رہے ہوں کوئی ایسی سٹوری جو آپ کو اچھی لگے آپ اس سٹوری میرے ساتھ کرنا چاہیں تو میں تو پابند نہیں ہوں کہ یہ تو نہیں چلی گئے تو میں آپ کی سٹوری چاپ دوں گا اپنی ویب سائٹ پہ لیکن میں آپ کے ساتھ مل کے اسے ایسی بنا دوں گا کہ وہ چپ سکے تو آپ کو ایک تو وہ سٹوری بھی آپ کی رپورٹ ہو جائے گی اور آپ پتہ بھی چلیا گیا اس کو کیسے رپورٹ کرنا پھر ہم اسے وہ سٹوری کو میڈیا کے سامنے پہنچائیں گے تو جب وہ آپ کی وساطت سے وہ میڈیا پہ وہ سٹوری چپے گی تو آپ کے علاقے کا جو صحافی ہے وہ پریشان ہو کے پھر وہ سٹوری پہ کام کرے گا ابھی تو ان کے مقابل میں کوئی کام نہیں کر رہا تو اس لیے آپ اپنے اپنے علاقوں کے لئے بڑھ پڑے کام کر سکتے ہیں اور آپ سوچیں ابھی سے آپ کام شکر ہے آپ کو کوئی مسئلہ آپ مجھے بتائیں میں آپ کی مدد کروں گے وہ سٹوری ہم کریں گے اور میڈیا تک بھی پہنچائیں گے ٹھیک ہے میرے مانی سالی Thank you so much sir for sharing your experience with us I hope you have found this as well Moving towards Ladies and gentlemen we have our guest of honor Mr. Tariq Afar Tariq Afar